سیریز کمبینیشن سیریز کمبینیشن میں بچھو یاد رکھیں سیریز کمبینیشن وہ کمبینیشن ہے جس میں بیٹری بھلک کے کراس ایسے کنک کیا جاتا ہے جو کرن فلو ہونے کا راستہ ہے بچھو وہ بھلک اور بیٹری کے کراس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے تو سیریز کمبینیشن وہ کمبینیشن ہے جس میں کرن کا راستہ صرف اور صرف ایک ہوتا ہے چلے ہم انمیشنز کے جاریے سمجھتے ہیں ان باتوں کو سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں کرنٹ اکراس آل ریزسٹرز اس سیم سیریز کے جربے کے جاریے ہم ان بات کو سمجھتے ہیں بلک آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ٹین ٹین کو ہم کے دو بلک اور ٹین ٹین بولٹ بیٹل کے ساتھ کنک دیو رہے ہیں ایمیٹر ون ایمپیر شو کر رہے دوسرا ایمیٹر وی ون ایمپیر شو کر رہے اس کا مطلب ہے کہ دو ایمیکر دو بلک کے قراص ون ایمپیر کرنٹ شو کر رہے ٹیسٹر ایمیٹر جہاں اس کو ا�یوٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹیسٹر ایمیٹر کو اچھوٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیں تینوں ایمیٹر میں جو کرنٹ ہوگا وہ ون ایمپیر ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سیریز کمبنیشن میں کرنٹ ہمیشہ ہر بلک کے قراص شو ہوتا ہے وہ وون ایمپیر ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یاد رکھے وہ عاملہ کہتا ہے We is directly We is equal to I We is directly proportion to I And I is inversely proportion to اور اب ہم دیکھیں گے کہ جو کرن ہے وہ ہے تو دونوں بلپ کے قرار سائم ہوگا لیکن جیسے جیسے ہم ولٹیج انکریز کریں گے تو یاد رکھیں جیسے جیسے ہم ولٹیج انکریز کریں گے تو یاد رکھیں بچوں کرن جو کمبینیشن میں ہوگا سیریز کمبینیشن میں وہ زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن تینوں ایمیٹر میں جو کرن ہوگا وہ سیم ہوگا ہاں اس کی مقدار مگنچوڑ جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا لیکن کرن جو ہوگا وہ تینوں ایمیٹر میں سیم ہوگا اسی قسم کا ایک ایم سی کیو بھی ہے کہ when voltage is increased so what will happen to the current of the سیریز کمبینیشن so mostly سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیم آنسر کے ساتھ جاتے ہیں چلیں آپ ٹرائے کریں اور سرکٹ دیکھیں سرکٹ میں تین ایمیٹر ہیں 1.5 ایم پیر 1.5 ایم پیر 1.5 ایم پیر اب ہمیں کم کرتے ہیں ہم سرکٹ میں جو ریزسٹنس ہیں اس کو کم کرتے ہیں ریزسٹنس کو آپ جب کم کریں گے تو یاد رکھیں current جو ہوگا وہ پیر سے زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو current وہ حملہ کے مطابق یا تو voltage کے زیادہ کرنے سے زیادہ ہوگا یا ریزسٹنس کے کم کرنے سے زیادہ ہوگا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تین ایمیٹر میں جو current ہے وہ same ہے ہاں resistors کو resistance کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں باقاعدہ فیل ہو رہا ہے کہ جو current ہے وہ increase ہوتا جا رہا ہے اس وقت 3 ampere current چلیں ایک mcq ہے the ratio of current سے cross r1 and r2 in series combination پیس اگر دو bulks ہوں تو یاد رکھیں دو bulks کے current ہوگا وہ آئے اس کا ratio کیا ہوگا تو دو ایمیٹر میں جو current ہے وہ 1 1 ampere ہے جس کا مطلب ہے کہ current جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ same ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ reversal mcq ہے اور اس میں جو answer آئے گا 1 ratio 1 آئے گا so right answer is 1 ratio 1 یہاں تک ہمیں series combination کے ایک characteristics کی سمجھ آئے ہیں چلیں move کرتے ہیں دوسرے characteristics کی طرح دوسرا characteristics جو ہے وہ یہ ہے کہ voltage جو ہوتا ہے وہ ہر resistors کے اقراز drop ہوتا ہے چلیں انیمیشن کے ذریعے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور battery کے اقراز جلدی جلدی ہم bulks کو connect کرنے ہیں چلیں دو bulks ہم نے connect کر دیئے ہیں اور battery کے اقراز current جو ہے flow ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے world meter ہم نے ایک bulks کے اقراز connect کر دیا ہے اور world meter ہم نے دوسرا world meter دوسرے والد کے اقراز connect کر دیا ہے اس وقت ہمیں ہم نے 10 وارد موسیقی 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 ڈبل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیں جیسے ہی ریزسٹنس ڈبل ہو جائے گا تو بچوں جس بلک کا ریزسٹنس زیادہ ہوگا اس بلک کے کراس جو والٹیج ہوگا وہ دوسرے بلک کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا چلیں ایک بلک کا ریزسٹنس جو ہے وہ ٹونٹی ہو ہم ہو گیا اور ہم نظر دوراتے ہیں وولٹ میٹر پہ تو وولٹ میٹر میں جو ریڈنگ ہے وہ ٹونٹی وولٹ اور ٹین وولٹ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ بلک کا ریشو جو ہے وہ ٹون ریشو ون ہے تو وولٹ میٹر کا ریشو بھی جو ہے وہ ٹون ریشو ون ہے اگر بلک ٹونٹی بائی ٹین سے ٹون آتا ہے تو وولٹ میٹر بھی ٹونٹی بائی ٹین سے ٹون آتا ہے اب ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں اور ایک بلک کے ریزسٹنس کو اگر ہم کم کرنا سٹارٹ کر دیں جیسے اب اس کے ریزسٹنس کو میں فائف کی طرف لانا چاہتا ہوں جیسی میں اس کو فائف کر دوں گا تو ہمیں کلیرلی نظر آجائے گا کہ جو وولٹ میٹر میں ریڈنگ ہے وہ دوسرے وولٹ میٹر کے ریڈی کے ہاف ہو گئے کیونکہ ریزسٹر ہاف ہو گئے ہیں ریزسٹر ہاف ہو گا اور وولٹ میٹر میں جو ریڈنگ ہوگی وہ بھی ہاف ہو جائے گی ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے